نمستے دوستوں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں السی کے بارے میں دوستوں السی میں وہ گن ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ جوان بنائے رکھتے ہیں ہمیں ہر روز دن میں 30 سے 60 گرام السی جرور کھانی چاہیے 30 گرام السی ایک آدرش ماترہ ہے آپ کو اس کو لینا کیسے ہے کہ آپ کو السی کو روز صبح ڈرائی گرائنڈر میں پیس کر آٹے میں ملا کر روٹی پراتھا وغیرہ بنا کر کھانا چاہیے جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے ان لوگوں کو صبح شام السی کی روٹی کھانی چاہیے اس سے بریڈ کےک ککیز آئسکریم چٹنیا لڈو اتیادی سوادش ڈیشز بھی بنا سکتے ہیں السی کو سوکی کڑائی میں ڈالیے روز کیجئے جب آپ السی کو روز کریں گے تب یہ چٹ چٹ کی آواز کرتی ہے یہ دھیان رکھیں اور اسے روز کرنے کے بعد اس کو مکسی میں پیس لیں مکسی میں پیس تے ٹائم یہ دھیان رکھئے کہ اس کو تھوڑا دردرہ پیسنا ہے اس کا پاودر نہیں بنانا ہے اور آپ اس کو کھانا کھانے کے بعد جیسے سوف کھاتے ہیں ویسے ہی آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں اس سے آپ کے پیٹ کی ساری پرابلمز دور ہو جائیں گی السی کے پلٹیز کا یوز گلے اور چھاتی میں درد سوجن تثہ نیمونیا اور پسلیوں کے درد میں لگا کے بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی چوٹ موچ جوڑوں کی سوجن شریر میں کئی گاٹ یا فوڑا ہو جائے تو اس میں بھی آپ السی کا یوز کر سکتے ہیں السی سانس کی نلی فیفڑوں میں جمع کف کو نکال کر دمہ اور خاسی میں بھی آرام دیتی ہے السی کے تیل کا دھوہا سونگنے سے ناک میں جمع کف باہر نکل جاتا ہے اور پرانے جکام میں بھی آرام ملتا ہے السی کے کارے سے ملاشے کی شدی کی جاتی ہے السی کے تیل اور چونے کے پانی کو ایملشن آگ سے جلنے کے گھاو پر لگانے سے گھاو بگڑتا نہیں ہے اور جلدی بھرتا ہے پتری سوزاگم پشاپ کی جلن میں السی کا بہت پینے سے روک میں لاپ ملتا ہے السی کے کولو سے دبا کر نکلنے والے تیل کو ائر ٹائٹ ڈبے میں بھر کر فریج میں رکھیں سنائیو یوک گھٹنوں کے درد میں یہ تیل پندرہ ایمل صبح شام پینے سے کافی فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے بیجوں سے بنا ہوا چورن بھی دودھ کے ساتھ ناشتہ کرتے سمیں آپ لے سکتے ہیں بواسیر بھغندر فیشر آدھی روگوں میں السی کا تیل لینے سے پیٹ ساف ہو کر مل چکنا اور ڈھیلا نکلتا ہے اس سے ساری پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں جس سے یہ ساری پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ تھے السی کے فائدے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے شیئر جرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا